بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں تسلیم احمد سابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ناظرین اکرام ولادت مبارکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک رکھنے کے پس منظر پھر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسم احمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت مبارکہ عب القاسم کے معانا اور برکات کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تفصیلاً ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین اکرام آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی بچپن کے حالات اور رزات کا بابرکت ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے ذکر سننے کی ہمیں برکات سے نوازے آپ کے اسم گرامی کے تفیل امام حلبی لکھتے ہیں کہ قدیم اربن عرب کی کچھ روایات تھی جن کی وہ سختی سے پابندی اور پاسداری کیا کرتے تھے اور کسی صورت میں ان سے مو موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے انہی روایات میں سے ایک روایت یہ تھی کہ وہ نوزائدہ بچوں کو اپنے گھروں میں نہیں پالا کرتے تھے بلکہ رزات اور پرورش کے لیے دور دہات کی کھلی فضاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے اور بچے سہراؤں اور جنگلوں کے کھلے بے تکلف فطری اور صحت مند ماحول میں پرورش پایا کرتے تھے جس سے ان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑا کرتا تھا اور وہ تندرست اور توانہ ہوا کرتے تھے ان میں جفاکشی استقلار اور حوصلہ مندی کی صفات پیدا ہوا کرتی تھی اور مشکلات کے سامنے سپر آزمہ ہونے کی بجائے ان سے نبرد آزمہ ہونے کا حوصلہ اور ولولہ ان میں جنم لیا کرتا تھا پھر ناظرین اکرام صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عربوں کو اپنی زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر اور ناس تھا اسی لیے وہ فصیح عربی زبان کے متقلم ہونے کے حوالے سے پوری دنیا کو عجم قرار دیتے تھے یعنی وہ لوگ اپنی زبانے اور لہجے رکھنے کے باوجود وہ سمجھ کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں کیونکہ ان میں عربی زبان جیسا رس نہیں ہے فصاحت و بلاغت نہیں ہے وسط و سلاست نہیں ہے جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری عربی زبان ان صفات و خزائن اور خسائص سے مالا مال ہے لہٰذا بچوں کو شہری ماحول سے دور دہات میں بھیجنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بدوی دہات کی زبان فطری خالص اور بے تکلف ہوا کرتی تھی ان میں اہل حضر کی بناوٹ نہیں ہوتی تھی وہ اپنے خیالات کا اظہار مسنوعی انداز سے یا بناوٹی اور تسنوک بھرے لہجے میں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ سادہ اور سلیس اور بے تکلف انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے اس لیے عربوں کے نزدیک زندگی کی ابتدا میں ہی ایک خاص عرصے تک شہری بچے کا مسنوعی ماحول سے دور رہنا ان کے لیے انتہائی ضروری تھا تاکہ ایک تو وہ خالص عربی زبان سیکھیں اور اس کی لسانی خصوصیات ان کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے اور وہ صحیح اور شستہ زبان بولنے لگیں اس قدیم روایت اور دستور عرب کا پتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میری عربی تم سب سے بہتر ہے میں قریشی ہوں اور میں نے بنو ساد میں پرورش پائی ہے ناظرین اکرام بے شک آقا علیہ السلام جیسا فسیب و افسہ العرب ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس حقیقت کا ان الفاظ میں ایک مرتبہ اعتراف کیا کہ ما رائیتا افسہ منکا یا رسول اللہ یعنی حضور میں نے آپ سے زیادہ فسی کسی کو نہیں دیکھا ہے زباندانی کا یہ شرف و امتیاز حاصل کرنے کے لیے شہروں کے مقین عرب نو مولود بچوں کو دہات میں ضرور بھیجا کرتے تھے اور نا بھیجنے کو وہ معاشرتی اعتبار سے سخت کہہ لیجئے کہ مایوب تصور کیا کرتے تھے اس رسم عام کے باعث دہات کی خواتین بھی شہروں سے بچے لے کر جایا کرتی تھی اپنے خاص انداز میں پالا کرتی تھی اور یہ ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا کاروبار بھی تھا ذریعہ معاش تھا اور وہ اس سے بقدر ضرورت کما بھی لیا کرتی تھی اس مقصد کے لیے گاہے بگاہے شہروں کی طرف آنا بچے گوت لینا یہ ان کا معمول ہوا کرتا تھا زیادہ تر موسم بہار یعنی ربی میں ان کی آمد ہوا کرتی تھی اس سال بھی موسم بہار ہی تھا اور دائیوں کی آمد قریب تھی اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی سلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبد المطلب نے ان کا انتظار شروع کر دیا کہ جو ہی وہ آئیں تو اپنا عظیم فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 ان کی سپرد کر دیا جائے زینی دہلان لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہی 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 لہب کی لونڈی سویبہ ناظرین اکرام یہ لفظ سوبیا نہیں ہے سویبہ ہے یہ سعادت ان کے حصے میں آئی پھر اس کے بعد حضرت سید اتنا سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب قواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا آپ مکہ مکرمہ کی رہنے والی تھی اور آپ کا تعلق ایک بدوی قبیل اسلمی سے تھا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ سویبہ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ اس کے مرہوم بھائی کے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے جب بیوی سوبیا اپنے آقا ابو لہب کو بھتیجے کی مبارک بات دینے کے لیے گئیں تو فرد سے فرت مسرد سے کھل اٹھا اور انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے اس واقع کا ذکر یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ بیٹتا رہا اور آخر کار ابو لہب اسلام دشمنی میں حدے پار کرتے ہوئے مر گیا یہاں تک کہ قرآن مجید میں اس کی مضمت میں صورت آئی اس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے ایک شب اسے خواب میں دیکھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوزخ کا ایندن بن چکا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھائی سے پوچھا کہ ابو لہب کس حال میں ہو اس نے جواب دیا میں نے آپ لوگوں سے دور ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی البتہ اتنا ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے یعنی میں اسے چوس کر کچھ راحت پاتا ہوں ناظرین کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جن عورتوں کا دودھ پیا ان میں سویبہ اسلمیاں ہی وہ سعادت مند خادون ہیں جنہیں پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل گوا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شیر مبارک پلایا یوں ان دونوں حضرات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاظل بلیروی احمد اللہ تعالی عنہ امام ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا سب اسلام لائیں اور مسلمان ہوئیں سرکار بدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں سے محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ القامل فت تاریخ کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بیبی خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو بھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تہائف وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے حضرت سعیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات خیبر فتح ہونے کے بعد ہوئی ناظرین اکرام اسی طرح سیرت حلبیہ کے مطابق سعیبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے انہوں نے حضرت حمزہ حضرت ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی دودھ پلایا ناظرین اکرام یہ ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور حاشمی تھے ان کا مکمل نام مغیرہ بن حارس اور کنیت ابو سفیان ہے جبکہ اموی قبیلے کے سردار سخر بن حرب ہیں ان کا لقب بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھا اس لحاظ سے یہ تینوں حضرات دیگر قریبی رشتوں کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوئے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے وہ آپ سے دو سال بڑے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چار سال بڑے تھے ناظرین اکرام اسی رضائی رشتے سے جڑا ایک واقعہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو ایک روز مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ گھر میں رشتے موجود ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شرف زوجیت سے نہیں نواز دے یہ حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی حالانکہ قریشی قواتین اس عزاز کی دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارا اشارہ کس رشتے کی طرف ہے ارز کیا حضرت حمزہ کی صاحبزادی موجود ہے اور وہ بڑی لائق بڑی نیک اور باسلیقہ ہے انہیں اس عزت سے محروم رکھنا مناسب نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عم وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے جو رشتہ نسبی حوالے سے حرام ہو وہ رضائی حوالے سے بھی حرام ہوتا ہے یہی وہ حمزہ ہے جنہیں غزوہ اہد میں سید الشہدہ کا لقب نصیب ہوا ناظرین کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور رضائی بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث ہیں یہ وہی حارث ہیں جنہوں نے چاہے زمزم کی اثر نو دریافت اور خدائی میں اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب کی بھرپور معاونت کی تھی یعنی حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں امام حل بھی لکھتے ہیں کہ ابو سفیان بن حارث اس رشتے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایازات بھائی بھی ہیں قریبی رشتے کے باعث یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھے بچپن میں دونوں کی بہت گہری دوستی بھی تھی مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہی ابو سفیان کی راہ بدل گئی قدیم جاہلی معاشرے کی فرسودہ روایات کا گرویدہ ہونے کے باعث ابو سفیان بن حارث نے دین حق کی مخالفت شروع کر دی جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ذہنی جسمانی عزیتیوں پہنچانے کا تندہ اختیار کیا مگر بالاخر ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے دائرے میں آپ داخل ہوئے امام حلبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہے ان کو بھی حضرت سویبہ ہی نے دودھ پلایا تھا نصبی رشتے میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپی ذات بھائی لگتے ہیں اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے پہلے شوہر تھے گویا حضرت سویبہ نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کو دودھ پلایا پھر تایہ ذات ابو سفیان بن حارس کو دودھ پلایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپی ذات بھائی ابو سلمہ کو دودھ پلایا ناظرین کرام یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد یہ مقدس تذکرہ چاری رہے گا ناظرین کرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک وقفے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کس کس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت ابو سلمہ کے رضائی بھائی ہونے کا ثبوت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ سرکار درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر میری خواہش ہے کہ اس کے بجائے آپ میری بہن سے نکاح فرمالے اس طرح ہم دونوں بہنیں شرف زوجیت سے سرفراز ہو جائیں گی آپ نے ارشاد فرمایا کہ درہ تو ابو سلمہ کی بیٹی ہے اور ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہے سویبہ نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرف اسلام نصیب ہوا یہاں ناظرین کرام ان تینوں رضائی بھائیوں کے ذکر کی حکمت یہ واضح کرنا ہے کہ جس خوش نصیب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رضائی نسبت میں سر آئی وہ دولت اسلام سے محروم نہیں رہا دولت اسلام سے سرفراز ہوا سویبہ کو نو دن تک دودھ پلانے کا شرف حاصل رہا پھر حضرت دائی حلیمہ سادیہ مکہ پہنچی اور یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی ناظرین کرام جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے بی بی سویبہ کی اس خدمت و نسبت کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت دلجوئی اور قبرگیری فرمایا کرتے تھے اور جب بھی وہ آیا کرتی تو انہیں کھانے پینے کے اشیاں کپڑے اور دیگر تحائف سے نوازا کرتی تھی ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کا بہت احترام کیا کرتی تھی اور انہیں حدیات اور تحائف پیش کیا کرتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بن سلیم کی تین خواتین نے بھی دودھ پلایا اتفاق سے ان تینوں کا نام آتکہ تھا عربی میں اس کی جمع آواتک آتی ہے اسی لیے کبھی کبار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن العواتک من سلیم میں بنی سلیم کی عواتک کا بیٹا ہوں ناظر اکرام سیرت حلبیہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابو زعیب نے بھی دودھ پلایا ان کا لقب ام کبشا یعنی کبشا کی ماں تھا جو ان کی بیٹی کبشا کے نام پر تھا حضرت حلیمہ سادیہ کے شوہر یعنی کبشا کے والد کا لقب بھی اس بیٹی کے نام پر یعنی ابو کبشا ہی تھا آپ کے شوہر حارس بن عبدالعزہ اور قبیلہ بنو سعید بن بکر بن حوازن ہے قبیلہ بنو سعید عرب کا وہ نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت اور بسالت کی ہر طرف دھوم تھی اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جایا کرتا تھا بڑے بڑے جیالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جایا کرتے تو دشمنوں کے چکے چھڑا دیا کرتے تھے شجاعت و بہادری اور عظم و استقلال کے ساتھ ساتھ کی لوگ شرافت و نجابت اور قابل قدر انسانی اوصاف کے حوالے سے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے وہ اس دور کے قبائلی نظام کی خرابیوں سے کافی حد تک محفوظ تھے اور شہری تہذیب سے دور پہاڑی اور سہرائی بودھ و باش کی وجہ سے اپنا ایک خاص مزاج رکھا کرتے تھے مجموعی طور پر سعادت ان پر غالب تھی خوش خسائل اور حلیم تبا حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص اور عیسار اور صالح کردار و عمل کی بدولت محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی مسکین تبا سابر و شاکر تحمل مزاج اور بردبار خاتون تھی جو غریبی میں بھی امیری کی شان رکھتی تھی اور اپنے وقار اور منصب پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی غربت و افلاس نے اسے اور اس کے مختصر خانوادے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا مگر وہ بڑی پامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھی سیرت ابن عساق اور سیرت حلبیہ کے مطابق اس علاقے میں طویل عرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قہد کے آثار پیدا ہو گئے کھیتیاں اجڑ گئیں درخت سوگ گئے اناج ختم ہوا انسانوں اور جانوروں کے لیے یوں سمجھئے کہ کچھ نہیں بچا حضرت حلیمہ سادیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئیں ان کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ایک ہی اونٹنی تھی اس کا دودھ بھی خوشک ہو گیا اور کمبے کے افراد فاقے تک کے لیے مجبور ہو گئے جس کا نتیجہ ناظرین کرام یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئیں اور اپنے بچے کو پلانے کے لیے اپنا دودھ بھی نہ رہا اسی دوران موسم بہار آ گیا ربی الول آ گیا دستور کے مطابق اس قبیلے کی دس عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے عمراء کے بچے لاکر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں حضرت دائی حلیمہ سادیہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی افلاس اور قہد کے باعث انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائیں گی اور وہاں سے ایک بچہ لائیں گی ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک اور افلاس کی قید سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے لہٰذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتوہ اوٹنی کے بس کا روگ نہیں تھا اور وہ یہ جانتی تھی وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی توقع کے این مطابق وہ ذرا پیچھے رہ گئیں وہ جان گئیں کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں کو حاصل کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے اس کا شوہر حارس بھی صورتحال دیکھ کر ذرا مایوس ہو گیا وہاں اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیر خار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگا جو ان کی گود میں تقریباً نڈھال پڑا ہوا تھا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوہ کیسے ممکن ہوتا ہے مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو ساتھ کی عورتیں گلی کچھوں میں پھیل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے عمرہ کے بچے گود لے لئے وہ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں مگر جب پتا چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی صرف یہ جان کر کہ یتیم ہے ان خواتین کی مسطط اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہ عمرہ کے بچے گود لے کر بڑی خوش مسرور تھی اور یہ تصور کر رہی تھی کہ ان کا سفر رائے گا نہیں گیا ہمیں اس کا بدلہ مل گیا انہیں مرضی کے مطابق عالی گھرانوں کے بچے مل گئے ہیں جن کی پرورش سے انہیں اچھی عجرت ملنے کی توقع تھی ناظرین کرام علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جب دائی حلیمہ سادیہ وہاں پہنچی تو وہ تمام بچے عورتیں حاصل کر چکی تھی انہیں حلیمہ سادیہ سے کہا کہ اے حلیمہ تم نے بہت دیر کر دی اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے وہ عبد المطلب کا پوتا ہے اگر چاہو تو وہ لے سکتی ہو حلیمہ نے اپنے شوہر حارس سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ بچہ لے لے ہو سکتا ہے اس کی خدمت و برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور ہماری غربت پر قدرت کو رحم آ جائے اس لیے دائی حلیمہ مکہ کے محلہ بنو حاشم میں پہنچیں اس وقت جناب عبد المطلب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے جیسے کہ وہ انتظار ہی کر رہے ہوں جناب عبد المطلب نے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو دائی حلیمہ کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعید سے میرا تعلق ہے یہ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے جس بی بی کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی تھی آپ نے خوشدلی سے اس کا استقبال کیا اور حلیمہ سے فرمایا واا 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 سعاد بھی ہے اور حلم بھی ہے سعادتیں بھی ہیں اور حلم بھی ہے یہ دو ایسی خسرتیں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور عبدی عزت ہے حلیمہ میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے میں نے اسے بنو سعید کی خواتین کو پیش کیا لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بھلا یتیم کے پاس کیا بھلائی ہو سکتی ہے ہم تو بچوں کے باپوں سے عزت و کرامت کی خواہاں ہوا کرتی ہیں اے حلیمہ اب تم بتاؤ کیا تم اس یتیم کو دودھ پلاوگی شاید کہ تمہیں اس کے ذریعے عبدی سعادت نصیب ہو جائے حلیمہ سعادیہ نے عرض کی اے قریش کے سردار کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے شوہر سے اس حوالے سے مشورہ کرلوں انہوں نے فرمایا کہ ضرور کرلو جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ساری بات بیان کر دی رب تعالیٰ نے اس کے دل کو فرط و امبساط کے ساتھ بھر دیا اس نے کہا حلیمہ وہ بچہ ضرور حاصل کرو میں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں واپس حاضر ہو گئی دائی حلیمہ کہتی ہیں پھر حلیمہ سعادیہ کو حضرت سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے جایا گیا حلیمہ تھڑکتے دل کے ساتھ آپ کے حجر مقدسہ میں حاضر ہوئیں انہوں نے حاطف غیبی کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ آمنا کہ لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امین ہیں سارے انسانوں سے بہترین اور سارے پاک بازوں سے امدہ ہیں ان کے لیے حلیمہ سعادیہ کے علاوہ اور کوئی دائی موضوع نہیں ہے کیونکہ وہ پاک باز اور بہترین امینہ ہیں وہ ہر فہش عیب سے محفوظ ہیں ان کے کپڑے پاک ہیں آپ اسے حلیمہ سعادیہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کریں یہ وہ حکم و عمر ہے جو جببار کی طرف سے ہے ناظرے کرام روایت میں آتا ہے کہ حجرہ مبارک میں سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے حلیمہ سعادیہ کا استقبال کیا وہ دل آویس خوشبو سے مسہور اور بے خود ہو گئیں پھر دل کو سنبھالا آگے بڑھیں دیکھا کہ سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے کونین کا شہزادہ سو رہا ہے اور اس سے خوشبو کی لپٹے آ رہی ہیں خادمہ ام ایمن اسے نومولود کے پاس لے گئیں کیونکہ وہی اس خدمت پر مامور تھی ناظرین کرام حلیمہ حیران اور دمب خود رہ گئی عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے محبت نور بن کر دیدہ و دل میں اتر گئی ہوش نہیں رہا کہ کیا کرے اتنا حسن و جمال ایسا حسن و جمال اور ایسا روب اور جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہیں دیکھا تھا آخر حمد کی تھوڑا سا آگے بڑھی محبت نے جوش مارا اس خیال سے کہ کہیں جاگ نہ جائیں آہستہ سے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا سوتے ہوئے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے سرمگی آنکھیں کھول دیں حلیمہ نے بچش میں خود دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شولہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں کہیں جذب ہو گیا ہے اب مزید صبر کی تاب نہیں رہی چاہتوں کے سمندر اس کے اندر سما گئے اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر کائنات کے حسن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا پیشانی بوسا دیا سینے سے لگایا اسے یوں لگا جیسے اندر اور باہر ایک نور پھیل گیا ہو وہ جو قہد زدہ بھوکی اور غریب عورت تھی اور دودھ اس کی چھاتیوں سے خوشکو چکا تھا اس نے محسوس کیا گویا سینے میں تلاتم پیدا ہو گیا ہے اور دودھ جوش مارنے لگا ہے اس نے فوراً محبت و مسررت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا یہ کیا اس کی حیرت کی انتہانہ رہی اس کے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے وہ نحال ہو گئی اور قدرت کی اس بیش بہا عطا پر سراپا تشکر بن گئی اس کی آنکھوں سے مسررت کے آنسو جاری ہو گئے مالک نے اسے کتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا اس موقع پر سیدہ آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ کیا ہمارے اس یتیم بچے کو بالنا پسند کروگی حلیمہ سادیہ نے جواب دیا جی ہاں میری سردار اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن میرے پاس اس یتیم کی اجرت کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے بس اللہ رب العزت ہی تجھے تیری خدمت کا عجر عطا فرماے گا حلیمہ سادیہ نے جواب دیا میری سردار آسمان والا بڑا کریم ہے اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اندیشہ برقرار تھا پھر فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق کے واجب ادا کر سکوں گی یا نہیں اس پر حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ مطمئن رہیے خدا کی قسم میں کسی عجرت کے خیال سے اس بچے کو نہیں لے جا رہی معلوم نہیں کیوں میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا توفان اُبڑ آیا ہے ایک داخلی شعور ہے جو مجھے یہ ذمہ داری نبھانے کو کہہ رہا ہے میرے اندر سے آواز آ رہی ہے آپ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر مطمئن ہوئیں اور پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو حلیمہ سادیہ نے جواب دیا میں حلیمہ بنت زعیب ہوں میرا قبیلہ بن سعد بن بکر بن حوازن ہے اور میرے شہر کا نام حارس بن عبدالعزہ ہے حضرت سیدہ آمنہ نے بتایا میں آمنہ بن تبہاب ہوں میرے شہر کا نام عبداللہ بن عبدالمطلب ہے اور میرے سسر قریش کے سردار ہے تمہیں اس عظیم بچے کی دائی بننے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں ناظرین اکرام طبقات ابن سعد میں بہوالہ محمد بن عمر تحریر ہے کہ جب حلیمہ سادیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وہ سلم کو لے کر اپنے گھر چلیں تو آمنہ بن تبہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انسانی جسم پر جو شہر گزرتے ہیں جو بدی اور خرابی اور خستگی لاحق ہوتی ہے جو آفات اور امراض پیش آتے ہیں ان سب سے میں اس بچے کو خداِ ذلجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگتی ہوں میں اس وقت تک کے لیے اس کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اسے امر حلال کا حامل اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرتے دیکھ شکوں اور صرف غلاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ بھی دیکھوں کہ ان کے علاوہ دوسرے ادنا درجے کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کر رہے ہوں ناظرین کرام رخصتی کی گھڑی آن پہنچی اللہ کا حبیب مالک کونین اپنی والدہ سیدہ آمنہ سے جدا ہو رہے ہیں حضرت دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لی اور شاہ کونین کے روپ میں کونین کے خزانوں کو سینے سے چمٹائے اپنے شوہر حارس کے پاس آگئی مسررت سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا بولی حارس ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے کہ جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی چلو چلو واپسی کا انتظام کرو واپسی پر بھی بنو ساد کی باقی خواتین نے حضرت حلیمہ سادیہ کے انتظار کی زہمت تک گوارہ نہیں کی بلکہ وہ اپنے اپنے بچے لے کر روانہ ہو چکی تھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ حلیمہ کی ساننی تو اتنی کمزور اور سست رفتار ہے کہ اسے ساتھ لے کر چلنا بڑا دشوار ہوگا ناظرین کرام طبقات ابن ساد اور سیرت النبویہ میں تحریر ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حارس نے لمبے کانو والی اونٹنی کو تیار کیا اپنے بچوں سمیت دونوں سوار ہوئے اور منظر کی طرف چل پڑے حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے کہ جو ہی میں نے اس پیکر حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا تو اس نے اسی وقت قابط اللہ کی طرف مو کر کے شکرانے کے طور پر تین سجدے کیے پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر چلی انہیں تھوڑا سا فاصلہ تیک کیا تھا کہ اچانک چونک پڑے دیکھا کہ زمین اونٹنی کے لیے سمرتی چلی جا رہی ہے اور وہ فراتے بھرتی ہوئی سہرائے عظیم کو اس طرح عبور کر رہی تھی جیسے ہوا کے دوش پر سواری کر رہی ہو انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنی کے جسم پر بھی نکھار آ گیا ہے اور افتار کے ساتھ اس کی ظاہری حالت بھی بدلی ہوئی لگتی تھی اور وہ جو ہڈیوں کا دھانچہ تھی اب گوشت پوسٹ سے آراستہ لگ رہی تھی اور اس میں دبلہ پن اب نہیں رہا تھا بلکہ فرمہی کی ایک مناسب تہ نے اسے سڑول اور خوبصورت بنا دیا وہ حیرت و مسررت سے اچھل پڑے اور بڑی محبت و عقیدت سے اپنی گود میں لیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چلک پڑے اور سب یوں بولے کہ یہ سب اس وجود مسعود کی برکت ہے اس کی عظمت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں ورنہ ہماری مریل اونٹنی میں اتنی تاب اور تواں کہاں تھی کہ اس بے دردی سے سہرا کا سینہ چیرتے ہوئے اور اس کی وسط کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چلے وہ تو اپنے آپ ہی سے بیزار تھی اسے یہ شہانہ رفتار یقیناً اس پیکر حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت نہیں عطا کی ہے ناظرین اکرام یہ مقدس تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین اکرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک وقفے سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کہ دائی حلیمہ آقا علیہ السلام کو لے کر چلی ہے حضور کو لے کر چلی ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری کائنات کو ہی لے کر چلی ہے اور اس سفر کے وارے میں امام حلبی رحمت اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں اونٹنین تمام خواتین جو دائی حلیمہ سے پہلے چلی تھی انہیں بادی سر میں جالیا اور باد سبا کے جھونکے کی طرح فراتے برتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی وہ اس سوار افتار کو دیکھتی ہی رہ گئی ان عورتوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ آخر ماجرہ کیا ہے یہ ہمارے بہت دیر بعد چلی تھی لاغر اونٹنی تھی یہ ہم سے پہلے ہم سے آگے کیسے نکل گئی بولی حلیمہ کیا تُو نے سواری بدل لی ہے یہ تو بہت تیز رفتار ہے وہ تو چلتی ہی نہیں تھی حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں سواری تو وہی ہے سوار بدل لیا ہے دیگر دائیوں نے حیرت کا اظہار کیا اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے یہ تو ایسے ہے گویا تُو نے اس میں کہیں بجلیا بھر دی ہوں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس وقت میں نے سنا کہ میرے جانور بولا اور اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میرا معاملہ تو عجیب سے عجیب اور خاص سے بھی زیادہ خاص ہے اللہ نے گویا مجھے موت یعنی انتہائی کمزوری کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور کمزوری کے بعد مجھے طاقت اور ایسی قوت عطا فرمائی ہے اے بنی ساد کی عورتوں تمہارا برا ہو تم بڑی غفلت اور بے خبری میں رہی ہو کیا تم جانتی ہو کہ میری کمر پر کون بیٹھا ہے میری کمر پر وہ ہیں جو بہتری نبیوں کے سردار پیغمبروں کے سردار ہیں اگلوں اور پچھلوں سب میں کائنات کے بہترین انسان ہیں اور پروردگار عالم کے محبوب ہیں سیرت حلبیہ میں ہے کہ وہ عورتیں اپنی غلطی پر غم سے بج گئیں اور اپنی محرومی پر کفے افسوس ملنے لگیں لیکن اب کیا ہو سکا تھا دیر ہو چکی تھی حضرت دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسکینی اور آجزی کے باعث بازی جیت گئی تھی مواحب الدنیا میں حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس موقع پر میں نے محسوس کیا کہ بعض عورتوں میں حسد کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں پہلے سفر میں جو خواتین آگے نکل گئی تھی اب وہ مو دیکھ رہی تھی بہرحال ناظرین اکرام شام کو گھر پہنچ کر حارس نے حضرت علیمہ سادیہ سے کہا کہ وقت ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ اب اونٹنی کا دودھ دو لیا جائے وہ معمول کے مطابق اپنا چھٹا سا برتل لے کر اونٹنی کے پاس گیا مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ آج اسی ناتوان اونٹنی سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور یہ برتن تو کم پڑ گیا ہے نہ کافی ہے اس نے دوسرا برتل لانے کے لیے حضرت علیمہ سادیہ کو آواز لگائی وہ بھی چشم زدن میں بھر گیا پھر وہ دودھ سے برتن برتے رہے برتے رہے یہاں تک کہ حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام برتن دودھ سے لبا لب لبریز ہو گئے وہ جو دودھ کے چند قطروں کو ترستے تھے دودھ کے ابلتے چشمے دیکھ کر مسررت اور انبسات سے چوم اٹھے اتنے میں ایک بکری ریور سے الگ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گئی اور یوں ہی مجسم عقیدت بن کر کھڑی ہوئی میاں بیوی یہ منظر دیکھ کر خود بھی عقیدت محبت میں ڈوب گئے اس موقع پر جناب حارس بولے کہ با خدا اے حلیمہ تو نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کر لی ہے حضرت حلیمہ سادیان جو خود بھی ایسے ہی تاثرات میں کھوئی ہوئی تھی بولی بچے کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بچہ بڑی شان و شوقت کا مالک ہے اور بصورت امانت مجھے عطا ہوا ہے میں نے بچے میں ایسے خوارک اور انوار دیکھے ہیں ایسی تجلیات دیکھی ہیں جو بڑے ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل ہیں ابتدا میں میں نے عالم خواب میں اور باوقت ولادت عالم بیداری میں دیکھا سے نور خارج ہوا ہے جو پھر پھیلتا ہی چلا گیا ہے یہاں تک کہ شام اور بسرہ کے محلات مجھے نظر آنے لگے اور میں نے وہاں کے درو بام کو دیکھا پھر خاص حالات میں عورتوں کو اپنی ذات میں جو تکلیف دے تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں میں ان میں سے کسی ایک سے بھی نہیں دو چار ہوئی اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا بچہ کائنات کی اور کسی عورت کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوا ہوگا یہ برکات ناظرین کرام صرف حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک ہی محدود نہیں رہی اس کے گھر سے اٹھنے والی خوشبو نے پوری وادی کو کشت زافران بنا دیا سارا علاقہ دل آوے اس خوشبو سے محک اٹھا پھر اس کم سن حسن دل ربا نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا جس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ سمجھ لیجے کہ ان کا ہو کر رہ گیا یہ موجزہ ہے کہ قدرتی طور پر سب کے دل میں محبت کے ساتھ عقیدت بھی پیدا ہو گئی جو بیمار یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا وہ حضرت دائی حلیمہ سادیہ کے گھر آ جایا کرتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے جسم پر پھیتتا قدرت اسے شفاہ اتا کر دیتی اس طرح وہ زمانہ تفلیت سے ہی مرجع خلائق اور شفاہ جہاں بن گئے اس حوالے سے ناظرین کرام اسیرت النبویہ میں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر جلوہ فروز ہوئے تو بنو ساد کے ہر گھر سے مشکِ ازفر کی خوشبو آیا کرتی تھی آپ کی محبت اور عقیدت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی اگر کسی کے جسم میں کوئی مرض لگ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستِ اقدس پکڑ کر اس جگہ لگا لیا کرتا تو فوراں رب تعالیٰ کے حکم سے اسے شفاہ مل جایا کرتی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نحسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے کہ اس دوران بکریاں ہمارے پاس سے گزری ان میں سے ایک بکری ہماری طرف آئی اس نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کے سرِ اقدس کا بوسہ لیا پھر وہ دیگر بکریوں کے ساتھ جا کر مل گئی صرف یہی نہیں بلکہ ہر روز آفتاب کے نور کی طرح نور آپ پر اترا کرتا تھا پھر وہ ختم ہو جاتا اگر کسی کی بکری یا اوٹ بھی بیمار ہو جاتا اسے بھی آپ کا دست اقدس لگواتے وہ صحت مند ہو جائے کرتا ناظرین اکرام طبقات ابن ساد کی اکروایت کے مطابق حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا کہ وہ آپ پر ہمہ وقت سایا کی رہتا ہے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے جب آپ چلتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے گویا آپ کو دھوپ سے بچا رہا ہو امام احمد زینی دہلان مزید لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھنے پھولنے اور نشو نمہ پانے کی رفتار بھی حیرت انگیز اور دیگر عام بچوں سے بہت مختلف تھی دوسرے مہینے ہی ہاتھوں اور قدموں کے بل آپ چلنے لگے تیسرے ماں کھڑے ہو گئے چوتھے ماں دیوار پکڑ کر چلنا شروع کر دیا اور پانچوے مہینے کسی سہارے کے بغیر آپ چلنے لگے آٹھوے مہینے آپ نے بولنا شروع کر دیا اور نوے مہینے فسیح کلام فرمایا کرتے دس ماہ کی عمر مبارک میں پچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تو بسم اللہ پڑتے ناظرین اکرام انوار و برکات کے سائے میں تجلیات میں دو سال پلک چپکنے میں ہی گزر گئے نعمتوں کی بارش ہوتی رہی سعادتیں قدم چومتی رہی اور حارس کے گھر میں آسائشیں ایسے لگتا کہ ہاتھ باندے کھڑی حاضر ہیں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعادیہ کو دو سال ایسے لگے جیسے یہ حاصل زندگی ہوں یہی زندگی ہوں وہ جی بھر کر ان سے متمتہ ہوئیں لیکن وفا شیار خاتون تھی جب دیکھا کہ سیدہ آمنہ کے لال دو سال کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ضروری سمجھا کہ امانت ان کے گھر والوں تک پہنچائی جائے تیاریاں شروع کر دیں اور آخر ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ آمنہ کے کاشانہ آلیہ پر پہنچ گئیں حضرت سیدہ آمنہ نے جب حسن و صحت کے پیکر کو اپنے نور نظر اور لخت جگر کو سامنے دیکھا تو باغ باغ ہو گئیں ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جدائی کے یہ دو سال ان کے لیے دو صدیوں کے برابر تھے مگر انہوں نے بڑے صبر سے گزارے دوسری جانب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے وہ اس دو جہاں کی دولت کو ابھی اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتی نہیں تھی اور لجاجت اور چاہت کے ساتھ بولی سیدہ آپ کی امانت ہے میرا حق تو نہیں ہے کہ زبان کھولوں مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف کی صورت پیدا ہو جائے اگر آپ آپ اگر مناسب سمجھیں تو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے نور نظر کو میرے پاس رہنے کی اجازت دے دیجئے جب ابا کا زور ختم ہوگا فضا سازگار ہو جائے گی تو آپ کی امانت میں لوٹا دوں گی سیدہ آمنہ کو یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ انہوں نے رضا مندی ظاہر کر دی حضرت حلیمہ سادیہ کی تو گویا مراد بر آئی اور وہ دولت کون ہے ان کو دوبارہ لے کر بڑی مسررت بڑی خوشی کے ساتھ بڑی بڑی فرہت کے ساتھ اپنے مسکن کی طرف لوٹ گئیں ان کے بچوں نے جب قریشی بھائی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے انہیں جب دوبارہ اپنے درمیان پایا تو خوشی کی انتہا نہ رہی حضرت دائیہ حلیمہ ان کا گھرانہ پانچ افراد پر مشتمل تھا ایک تو وہ خود ان کا شوہر حارس دو بیٹیاں انیسہ شیمہ اور ایک بیٹا عبداللہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھرانے کے حالات بدلتے چلے گئے اسیرت النبویہ میں تحریر ہے کہ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے رزات کے واقعات کی طرف یوں اشارہ فرمایا کہ آپ کی رزات مبارکہ میں بہت سے موجزات رونما ہوئے جن سے کوئی اخفا نہیں ہے سب سب کو نظر آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ان کا شیر مبارک نوش فرمایا اور یہ یہ شرف انہیں عطا فرمایا ان کی زندگی میں شادہ بھی لوٹ آئی یہ اس عظیم خاتون پر احسان ہے اس پر عجر و احسان کئی گناہ زیادہ کر دیا کیا ناظر اکرام زمانہ رزات اور بچپن کے واقعات اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ یہ آقا علیہ السلام کا مبارک بچپن کا تذکرہ جاری رہے گا آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات موسیقی